مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہر مدنی چینل سے ہمیں کیوں آلیہ نہ ہونا پیار آپ کا مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ پڑھے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل ہر ہفتے کو تقریباً تین بجے الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ ہم برائے راست کرتے ہیں اس کے ابتداء میں اس کے دور بڑے مقاصد بیان کے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلپ کوئی گفتگو کوئی کلام سنا ہو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے وہ دوبارہ مدنی چینل پر جو ہے وہ چلے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپ سے وہ آپ کا مدنی چینل کے وارس اپ گروپس میں سینڈ کیے جاتے ہیں تو یوں آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں تو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابتداء میں جھلکیاں دکھاتے ہیں اور آپ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کے پاس مختلف آپشن ہیں ایک مدنی چینل کا جو اوفیشل ایس ایم ایس نمبر ہے اس پر میسیج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے مدنی چینل کا جو وارس اپ کا نمبر ہے اس پر میسیج کر سکتے ہیں پھر ساتھ ساتھ یہ سلسلہ الحمدللہ فیس بک پر لائیو ابھی جا رہا ہوتا ہے تو سید صاحب انشاءاللہ عز و جل آپ کے آنے والے جو کومنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھ کر ہمیں سنائیں گے پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ چونکہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں اور آپ کی فرمائشیں یا جو آپ کے سیجیشن ہیں ان کو الحمدللہ عز و جل نوٹ کیا جاتا ہے آئیے جلکیاں دیکھتے ہیں دوکتر احمد تھا ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے اس کا بڑا نام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے حوالے سے ایک لفظ بولا جاتا ہے کملی والا اللہ مفتح علینا حکمت کا کیا مدینہ ہے میرے مرشد مرشدہ برغامہ کی مدنے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ پہلا سوال کریں گے چنیوٹ والوں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مدینہ کے ناظرین آپ نے چل کیا ملاحظہ کی اس سے آپ کو کسی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سلسلے میں کیا چیزیں ہم شامل کریں گے اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ وہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں سید صاحب سے اشعار پوچھے جاتے ہیں آپ کے کیے وے میسیج جو ہمیں ہوتے ہیں چاہے وہ مدنی چینل کا جو افیشل وارس اپ نمبر ہے اس کے ثروع آئیں پھر اس کے علاوہ جو آپ نے ہمیں ایس ایم ایس کے ثروع جو کیے ہوتے ہیں تو الحمدللہ گدشتہ ہفتے بھی آپ نے کچھ کیے تھے اور پھر الحمدللہ فیس بک پر بھی جو آپ اس وقت میسیج کریں گے تو بھی انشاءاللہ وہ بھی سید صاحب سے ہم جو ہے وہ پوچھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پر سے میسیج ہی کریں گے تو کام بھی تو دیں بلکل آپ میں سمجھ جب وہ اصل میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو میں کچھ کہہ گیا تو چونکہ سید صاحب اس طرف اشارہ کر رہے تھے مجھے کہ فیس بک والوں کو جو ہے وہ ارز کریں کہ آپ ایک کلک جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ آپ اپنی آئیڈی پر یا جو بھی آپ کے جس ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ایک کلک سے یہ انشاءاللہ آپ کی آئیڈی پر جو آپ کے مختلف لوگ ہیں دوست ہیں جو بھی فرینڈز ہیں ان کو یہ شیئر ہو جائے گا تو الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر چلائے جانے والے جو سلسلے ہیں الحمدللہ عزوجل یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ ہمارے سلسلے میں مختلف کلام کلپس اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنا دکھائی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو اس کو سنیں اور میں بھی پوسیبل بعض اوقات جو ہے وہ اپنا الحمدللہ عزوجل آپ نے کی برکت سے الحمدللہ ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے تو میں آپ سے ارز کروں گا کہ آپ اس کو شیئر کر دیں میں خود بھی انشاءاللہ عزوجل بھی شیئر کرتا ہوں سید صاحب نے الحمدللہ عزوجل شیئر کر دیا ہے سید صاحب آپ سے کچھ اشعار ہم پوچھتے ہیں کچھ ایس ایم ایس کے ثروع آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ ہم نے اسکرین پر آپ کے لئے تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل وہ تو پوچھنے ہی پوچھنے ایک آپ نے ایسا شیئر سنانا ہے جس میں صبح و شام جو ہے وہ آتا ہو یہ آپ لکھنا شروع کر دیں اور کچھ آسان بھی ہیں لیکن آج جو اسکرین والا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شاید صبح و شام اچھا اسی طرح ایسا شیئر آپ نے سنانا ہے جس میں پنج آب آتا ہو یعنی پنجاب آتا ہو جو ہے اسی طریقے سے آپ نے ایسا شیئر سنانا ہے جس میں لفظِ گمبدِ خزراء آتا ہو پھر اسی طرح آپ نے ایک ایسا شیئر سنانا ہے جس میں چمن چمن یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے ناظرین کی ناظرین کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہیں نہیں نہیں سب کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا جہاں تک ممکن ہوا چلیں جی اب دیکھتے ہیں آپ کو پہلے جو ہے وہ ہم آپ کو بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکھاتے ہیں عبید بھائی نے ایک پویم جو ہے وہ پڑھی تھی اللہ ہو اللہ ہو وہ آج شامل کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں اللہ ہو 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 نین تو آجا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بابا بھی بولے اللہ ہو امی بھی بولے اللہ ہو منہ بھی بولے اللہ ہو منی بھی بولے اللہ ہو بابا بھی بولے اللہ ہو امی بھی بولے اللہ ہو منہ بھی بولے اللہ ہو منی بھی بولے اللہ ہوں بابا بھی بولے اللہ ہوں امی بھی بولے اللہ ہوں منا بھی بولے اللہ ہوں منی بھی بولے اللہ ہوں پڑھتے پڑھتے یوں نینہ جائے خواب میں بھی ہم پڑھتے جائے اللہ ہوں اللہ ہوں چندہ بھی بولے اللہ ہوں تارے بھی بولے اللہ ہوں ہر ذرہ بولے اللہ ہوں سارے ہی بولے اللہ ہوں اللہ ہوں چندہ بھی بولے اللہ ہوں تارے بھی بولے اللہ ہوں ہر ذرہ بولے اللہ ہوں سارے بھی بولے اللہ ہوں پڑھتے پڑھتے یوں نیدہ جائے خواب میں بھی ہم پڑھتے جائے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ماشاءاللہ سید صاحب آپ کی طرف اشار ہم نے بڑھا دیا ہے اس میں ایک اضافہ کر لیں لفظ بدنصیب آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ بدنصیب آتا ہو چلیں آپ کے کچھ میسیجز ایس 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 کے ثرو آئے تھے وہ میں پڑھتا ہوں ایک یہ تھا کہ مفتی قاسم صاحب کا کلپ چلا دیں اب اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے یا انفرمیشن ہمیں نہیں دی گئی مزید کہ بھائی آپ کون سا کلپ چاہتے ہیں اگر تو یا یہ مراد ہو کہ آپ اپنے سلسلے میں مفتی قاسم صاحب کا کوئی نہ کوئی کلپ ہر ہفتے ہی شامل کیا کریں اگر یہ مراد ہے تو آپ دوبارہ میسیج کریں انشاءاللہ عزوجل اس کو اللہ نے چاہتے ہو شامل کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح ایک میسیج تھا ڈاکٹر احمد والا واقعہ یہ آجی عبدالحبیب اتاری کا آپ سنا دیں اسلائے آمال سلسلے میں سنایا تھا اب اس کے اسلائے آمال سلسلہ اس کے اندر عبدالحبیب بھائی کے کتنے کون سوالا بتانے کے لیے بھی ہیں ڈاکٹر احمد کا جو ہے وہ تو الحمدللہ بظاہر یوں دیکھیں تو اتنا آسان نہیں ہے کیسے بتا چلے گا بیسیوں اور اگر ہمارے پاس وہ تیار ہو تو نہیں الحمدللہ میرے آقا مطلب ہمیں پتا تو ہے یہ میں کوئی آپ فیس بک والوں کے نہیں پڑھ رہا میں جو گدشتہ جن کا میسیج آیا تھا ان کے میسیج پر مطلب انہوں نے بتایا کچھ بھی نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا نا انہوں نے بولا پہلے ہم نے بتایا تھا ہمیں خود نہیں پتا چل رہا تو الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی نے بارال اس کو جو ہے وہ تلاش کر لیا بہتر احمد صاحب کو تلاش کر لیا ہاں اور بڑا زبردست ایمان افروز واقعہ ہے اسی طریقے سے ایک میسیج آیا تھا کہ ذینی آزمائش کا کہہ رہے ہیں کہ دس بجے سے پہلے لگا دیا کریں سوہ دس بجے ہماری لائٹ چلی جاتی ہے تو ویسے نو بجے کا وقت ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ سوہ دس بجے آپ کی لائٹ جائے گی تو اگر سوہ دس یا دس بجے سے پہلے لگا دے سوہ گھنٹے کا سلسلہ یہ دیکھ سکتے ہیں اصل میں یہ ان کی ان کا کہنا یہ ہوگا کہ پہلے لگا دے سے مراد یعنی اتنا پہلے لگا دے ہیں کہ دس سوہ دس بجے جب ہماری لائٹ جائے مطلب لائٹ بعد میں جائے پہلے زینی آزمائش ختم ہو جائے ختم ہو جائے تو اس کے اب اس کو دیکھ لیں کہ اس میں اصل میں زینی آزمائش کی ٹائمنگ پر واقعی پتہ کافی کلام ہوتا ہے یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں میرے گھر سے بھی آج مجھے مسئل ہے کہ ہماری سالنو بجے لائٹ چلی جائے ہم کیا کریں وہ اب جہاں پر کہیں آتی ہے کہیں جاتی ہے کیسے جو ہے وہ اپنا اس کو مینیج کرنا کو ایسے کر سکیں گے نیکن میں الحمدللہ آپ کو بتاؤں کل سے الحمدللہ زینی آزمائش شروع ہو رہا ہے اور میں اپنی ذاتی فیلنگز بھی ارز کروں اور پھر خود گھر کے بچوں کے گھر ہمارے کے حمدللہ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مطلب رونک آنے والی ہے اور ابھی جیسے بارویں کا مہینہ تھا مدنی مذاکرے تھے گیارویں کا مہینہ تھا الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا اب یہ زینی آزمائش بھی ایک ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ الحمدللہ چلے گا تو ہفتے میں چار دن ہفتے میں چار دن زینی آزمائش پھر مطلب اتوار پیر منگل ہفتے کے دن مدنی مذاکرہ پھر اتوار زینی آزمائش پیر منگل بچ زینی آزمائش پھر جمعہ رات اجتماع صحیح ہے صرف آپ کا ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن آپ کو تھوڑا سا وہ جمعہ کا دن لیکن مدنی چینل نئے سلسلے بھی لارہا ہے الحمدلللہ لیکن وہ ابھی تھوڑے اس کو ڈیلے ہیں چلیں جی اب زینی آزمائش کا تذکرہ ہوئی گیا ہے تو کیوں نہ ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ زینی آزمائش کے ایک سلسلے کا اپیسوڈ کا ایک پہلا جو سیگمنٹ ہوتا ہے نور علم نور ہے تو اس میں چونکہ الحمدللہ بہت معلوماتی سوالات اس کے اندر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں تو ہمیں آیا تھا تو یوں سمجھے کہ ایک یاد تازہ جو ہے وہ ہو جائے گی زینی آزمائش کی اور کل سے شروع ہو رہا ہے تو آج سے اس کی پرموشن وغیرہ آپ گویا کہ آپ سمجھے گے شروع ہو گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کریں گے چنیوٹ والوں سے گناہوں سے حفاظت کا وظیفہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں سے حفاظت کا وظیفہ یہ ہے کہ رضانہ صبح گیارہ بارک اللہ اللہ شریف پڑھیں اس کی برکت سے شیطان سے نجات میں لے گی اور گناہوں سے حفاظت ہوگی اور توبہ پر بھی استقامت ملے گی روزارہ صبح یعنی آدھی راہ ڈھلنے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے گیارہ مرتبہ کلو اللہ شریف پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان سے بچت رہے گی گناہوں سے بھی حفاظت ہوگی بہت سارے لوگ کہتے ہیں گناہوں کی عادت نہیں جاتی تو جناب صبح صبح گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس طرح لوٹ آئی تھی اوکانا والوں سے سوال ہے حسینہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اپنی اطلاع اپنے بھائیوں کے دی اور ایک کمیز آتا کی فرمایا کہ یہ کمیز حسینہ یعقوب علیہ السلام یعنی والد محترم کے چہرے پر ڈال دی جئے گیا اور جو ہی وہ کمیز حسینہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالے گی تو ان کی بنائی واپس لوٹ آئی آپ ذرا سوچے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز جو ہے جب آپ کے والد صاحب کے چہرے پر ڈالی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آگئی اس خوبصورت قرآنی واقعے میں تبرک کا بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ والوں کے پیراہن جو ہوتے ہیں ان کا لباس بھی جو ہے وہ برکتیں لاتا ہے اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے بہرحال جواب بالکل درست دے دیا ہے میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے یہ ایک مقولہ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے مرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ مرے ہیں تو ان کا دسویں کالیسویں برسی ہے تو پھر ہمیں کھانا کھانا ملے کھانا کھانے کو ملے تو یہ تمنہ کرنا ہے کہ کوئی مرے اور اس کا ختم ہے اور ہمیں کھانا کھانے کو ملے اچھی بات نہیں اور اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے جب قبر پر جائیں تو کس طرح سلام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قبر پر جائیں اور قبلے کی طرح پیڑ کرگر اور میت کے چہرے کی طرح موک کرگئیوں سلام عرض کریں اسلام علیکم یا اہل القبو یا اکفر اللہ لنا و لکم انتم سلافون اس کا مانا کیا ہے اے قبر والو تم پر سلام ہو یا اکفر اللہ لنا و لکم اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے انتم سلافون تم ہم سے پیچھے چل گئے ہم تمہارے بعد لوٹرگر آنے والے ہیں تم ہم سے آگے چلے گئے ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں ناظرین یہ جو دعا ہے یہ حدیث میں دعا ہے اور اس دعا میں بہت کچھ عبرت بھی ہے یعنی ہم قبرستان جا کر قبر والو کو کہہ رہے کہ تم پر سلام ہو اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے تم پہلے چلے گے ہم پیچھے آنے والے ہیں درہا سوچیں یہ کتنا بڑا درس ہے کہ جن قبر والو کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے ہماری بھی باری ہے بگر یہاں ایک عقیدے کی شاندار یوں سمجھئے کہ تائید بھی مل رہی ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں مسلمانوں کی قبریں جب قبرستان میں جاتے ہیں گناہگار بھی ہوتے ہیں نیکوکار بھی ہوتے ہیں جو ہمارے محلے میں بھی قبریں ہوتی ہیں قبرستان ہوتے ہیں ہم وہاں جا کے بھی یہ دعا پڑھتے ہیں تو جب کسی عام مسلمان چاہے وہ گناہگار مسلمان ہیں اس کی قبر پر جا کر یا اہل القبور کہنا حدیث سے ثابت ہے تو اگر کوئی کسی ولی کی قبر پر جا کر یا ولی اللہ کہتا ہے یا داتا گنج بکش کہتا ہے یا غوث آزم کہتا ہے خاص دعوت میں بن بلائے جانا کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جو کسی کی دعوت میں بن بلائے گیا تو وہ چور بن کر گسا اور غارتگر بن کر نکلا کسی کی دعوت میں بن بلائے کھانا کھانے کے لئے پہنچانا اچھی بات نہیں جی جناب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو دعوت نہیں ہوتی مگر پھر بھی اچھے سے کپڑے پہن کر دعوت میں پہنچ جاتے ہیں بن بلائے پہنچ جاتے ہیں تو یہ گویا نبی پاک نے فرمایا کہ جو دعوت میں بغیر بلائے گیا وہ چور بن کر گسا اور غارتگر بن کر نکلا اور اس میں ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے ناظرین بعض اوقات وہ بچارہ جس کی دعوت ہوتی ہے گنتی کے لوگوں کے مطابق کھانا بناتے ہیں اچھا پھر بعض اوقات کچھ کسی ایک کو بلائے وہ اپنے ساتھ چار دوستوں کو بھی لے گیا تو یہ انداز درست نہیں ہے اور اس کی بہت ساری تفصیل ہے تو یہ مراد ہے بندہ جس گنات سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کا اظہار بھی کرے اور شرمندگی بھی کرے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا آہد بھی کرے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا یہ سچی توبہ کہلاتی ہے جناب گالوں پر چپت لگا کر توبہ 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 کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں صرف یہ توبہ نہیں ہے یہ توبہ کا انداز نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کو شرمندگی اور اس نے گناہ کیا ہے موجودہ وقت میں وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ نا گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے دیکھیں انشاءاللہ اس کی توبہ قبول بھی ہوگی اور اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیس بک پر بھی فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے محمد ارسلان اتاری ہیں کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین بھائی اور سیس اب آپ سے عرض ہے کلام پڑھا تھا وہ کلام سنا دے مدنی فیس بارہ ہزار درد پاک پڑھنے کی نیت پیش کرتا ہوں سبحاناللہ کیا باتیں کلام نہیں بھیجانے لیکن انہوں نے کہا کہ شروع میں انہوں نے پڑھ دے دیت آگئی انشاءاللہ تو اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ دعا فرمائیں دعا کے لئے میسیج بھی ہے اس کے اندر اور آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے سبحاناللہ بہت ساری اس طریقے سے اس لفظ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ابھی آپ نے یہ ذہنی آزمائش کے اس کے اندر ایک سوال تھا بغیر بن گلائے دعوت کے جو ہے وہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اندازہ چونکہ ہوگا بعض پورے ایک دوستوں کے یا لوگوں کے گینگ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اسی حساب سے جو ہے وہ گیٹ اپ وغیرہ کر کے جاتے ہیں ایسی ایک چھٹکلا عام طور پر مطلب ایک بنا دیا گیا حقیقت تو شاید اس کی جو ہے وہ اپنا نہیں ہوگی انہی لوگوں کے جو ہے وہ حوالے سے تھے وہ لوگ مطلب کبھی ادھر چلے جاتے تھے کبھی ادھر چلے جاتے تھے تو ایک دفعہ اچھا پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ تو ہمارے ہال وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں پہلے تمبو وغیرہ لگا کرتے تھے ابھی بھی ہے لیکن بہت کم ہو گیا ہے تو تمبو وغیرہ جو ہے وہ لگتے تھے اچھا تو چلے گیا جو ہے وہ اپنا لوگ شک ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کو کہ تو پوچھتے ہیں چونکہ اتنے ماسٹر ہو گئے تھے وہ پوچھتے تھے لڑکے والوں کی طرف سے تو لڑکے والے پوچھتے تھے لڑکے والوں کی طرف سے تو اس طرح تھے کسی نے مطلب اس میں تمبو میں چلے گئے کھائے رہے ہوں گے تو پوچھ لیا تو بھئی کیا آپ کا اس کی جو ہے وہ طرف سے پہلے لڑکے والوں کی طرف سے اس کو پوچھنے والے کی امپریشن سے لگا کہ رونگ نمبر ہم تو ہے یہ لڑکی والوں کی طرف سے وہ دوبارہ اس نے اس نے بولا آپ کون لوگوں میرے والی صاحب کا یہ تیجہ ہے آپ بول لو کہ لڑکے والوں کی طرف سے کیونکہ میں نے کہا نا وہ پہلے تمبو لگا کرتے تھے تو اس میں شادی اور میت کا عام طور پر ڈیفرنس اتنا ہوتا نہیں تھا یہ بھی بعض اوقات اس طرح لوگ پس جاتے ہو سکتا ہے کسی نے باقی ہے یہ چھوٹکولا جو ہے وہ بنایا ہی ہو چلیں جی سید صاحب آپ کی طرف کچھ عشعار ہیں اگر وہ سنانا چاہیں ان میں سے کچھ کوئی تو یا پھر آپ کو کلپ وغیرہ جو ہے وہ دکھائیں جی جی آپ دکھائیں اچھا دکھائیں چلیں ایک امیل سنت سے پوتے نے ایک سوال کیا تھا یہ عمومی طور پر دعا وغیرہ جو ہوتی ہے کتاب وغیرہ کے ابتدا میں لکھی ہوئی ہے تو وہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یاد کرنے سے پہلے بھی پڑھی جائے اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے کیا سوال ہے کیا جواب ہے یہ دیکھتے ہیں امیل سنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ اگر کوئی دینی کتاب پڑھنے سے پہلے والی دعا پڑھ کے تلاوت قرآن پاک کرے تو کیا اس کو حفظ ہو جائے گا یاد رکھنے کا ہے تو وہ قرآن کریم بھی کتاب ہے قرآن کریم بھی تو خود قرآن میں کتاب کہا گیا ہے تو یہ بھی بالکل اس سے پہلے بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ دعا بھی سامنے آگئی ہے اللہم مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام یہ دعا کسی بھی دینی کتاب پڑھنے سے پہلے اگر پڑھ لیں یا قرآن کریم حفظ کرنے والا اس کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کو کتاب یاد رکھنے میں اور قرآن کریم حفظ کرنے میں مدد ملتی رہے گی صلو علیہ العبیر صلو اللہ علیہ وآلہ ماشاءاللہ ایک سوال ہے میرے پاس کہہ رہے ہیں کہ یہ اشارت فرمائی ہے کہ خالد امیر بھائی اور سلمان بھائی پرگرام کھلے آنکھ صلو اللہ کہتے کہتے میں کیوں نہیں آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ لائف کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں اسی طریقے سے آپ کے بارے فیس بک ہے تو ہمارے پاس ہمارا جو مددی چنل ایک آفیشل اسیمس نمبر اس پر جو میسیج آیا تھا وہ بھی یہی تھا کھلے آنکھ برائے راست ہی چلایا کریں اس پرگرام کی زیادہ مقبولیت اس کے لائف ہونے کی وجہ سے ہی ہے ایسے ہم نہ میسیج کر سکتے ہیں نہ کال کر سکتے ہیں بارال اب یہ آپ نے تو جزم کر دیا کہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ لائف ہونے ہی سے ہے یہ بڑی بات جو ہے وہ اپنا انہوں نے کر دی جو بھی ہے تو بارال ہم اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت جو ہے وہ اپنا دے چکے ہیں الحمدللہ سلمان بھائی خالد امیر بھائی پھر عدران چشتی بھائی سید ساقب شاہ صاحب پھر اسی طریقے سے اس سلسلے کے جو ڈائریکٹر ہیں جامی بھائی اور اور بھی کافی سار اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ تو یہ لوگ ساتھ ہی الحمدللہ مدیر شریف کی حاضری کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں تو اب عام طور پر یہ ہوتا تھا جیسے سلمان بھائی نہیں ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں خالد بھائی جو ہے وہ سلسلہ کر لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد ان کی ٹیم کا ایک بہت بڑا حصہ ادنا چشتی بھائی وغیرہ دیگر ہیں تو یہ یوں سمجھے کہ الحمدللہ سارے ہی جو ہے وہ چلے گئے تو پھر انہوں یہ سوچا کہ ہم یہ سلسلے جو نا فریش ریکارڈ کر لیتے ہیں اور یہ جو صبح کی جو ترانسمیشن ہے اب ذاری بات ہے آپ نے صحیح یہ یہاں تک تو صحیح ہے کہ اس میں میسیجز اور کال نہیں ہو سکتی لیکن الحمدللہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے مواد ہے وہ یوں نہیں ہے ریپیٹ نہیں ہے لیکن یہ فریش ہے لائیو بارال جو ہے وہ نہیں ہے یہ آپ نے صحیح کہا ایک میسیج میرے پاس آئے آپ کو بھی خوشی ہوگی میں سنا ہوں گا تو ماشاءاللہ جو بھی خوشی ہوگی الحمدلللہ حافظ محمد رعوف احمد اتاری فروم فیصلہ باز سے عرض گزار ہوں حسب وعدہ مدنی کافلہ میں سفر کر کے واپس آ چکا ہوں کیا بات ہے ماشاءاللہ اب یہ فرمائش ہے کہ سلمان بے کی آواز میں یہ کلام سنا دیں توریا توریا جا فریدہ مدنی فیس پھر مدنی کافلے میں سفر کا ارادہ ہے ہر ماہ تین دن کے مدنی کافلے کیا بات ہے سبحان اللہ اس کا اب سکرین شوٹ لے لیے گا میں انشاءاللہ یاد رہے گا چلے جی آپ کو ہم نے امیل سنت کی زیارت کروائی اب نگران شورہ کچھ دنوں پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بغداد کے سفر پر تھے اور وہاں غوث پاک کے مزار پر حاضری جو ہے وہ ہوئی تھی وہ کس طرح کی ہوئی تھی آئیے دیکھتے ہیں جولی کو میری بھر دو مرشد جولی کو میری بھر دو ور نہ کہیں گی دنیا ور نہ کہیں گی دنیا ایسے سکھی کا منگ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے نیرا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں 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 رکھو قدم و حاصلہ زمین گوھ سے پاک کا وسیلہ گوھ سے پاک کا وسیلہ میرے گوھ سے پاک کا وسیلہ ہمارے گناہوں کو مہتے ہیں گوھ سے پاک کا وسیلہ تلاوت قرآن کی عادی بن جائے گوھ سے پاک کا وسیلہ اے اللہ پاک حجر عمرے کی سعادت مولین گوھ سے عاظم ایمام متوقع و انو کا جلوائے شانِ قدرت قیلہ کو سلام سبحان اللہ ماشاءاللہ سید صاحب کچھ اشعار آپ کی طرف ہیں مزید بھی بڑھاتے ہیں آپ نے منہ عرفات اور مزدالفہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ لفظ آتے ہوں یہ اشعار آپ سے سنیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ دکھائیں گے آئیے دیکھتے ہیں سکرین پر سید صاحب کو آج آپ کو شربت ہم دکھائیں گے دونوں پچھروں کے اندر ہم شربت ضرور آپ کو دکھائیں گے دکھائیے جیس سکرین پر کچھ سید صاحب سید صاحب کیا مطلب آپ کو کیا نظر کیا رہا ہے پہلے یہ ارشاد فرمائے شربت نظر آرہا ہے آگ نظر آرہا ہے شربت نظر آرہا ہے آگ اور اور آنکھ کے قریب بیٹھو نا تو آنکھ کی تپیش بھی محسوس ہوتی ہے اچھا آنکھ کے قریب بیٹھے تو تپیش بھی محسوس ہوتی ہے دل بھی اور آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے یہ بولنے سے میرے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آج آپ کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ رو کر نہیں پائیں تو الحمدللہ سید صاحب پہنچ گئے ہیں دکھائیے شربتیں دینیں اور آگ لگائی دن میں شربتیں دینیں اور آگ لگائی دینیں دینیں تپیش بھی کو پڑھایا ہے ہو جانے نہ دیا تپیش بھی کو بڑھا ہے بجانے نہ دیا اللہ چلیں جی اب ہم چلتے ہیں آپ نے عمیل سنت کی زیارت کر لی عبد الحبیب بھائی کی زیارت کرتے ہیں اور وہ واقعہ ڈاکٹر احمد کا جو ہمیں کہا گیا تھا ڈاکٹر احمد ڈاکٹر احمد تھا ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے اس کا بڑا نام تھا اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گول میڈل دینا ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلائی جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گول میڈل دیا جائے گا ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی جہاز میں بیٹھے جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے کہ بھائی کب جہاز اڑے گا میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے میں چیف گیسٹ ہوں مجھے گولڈ میڈل ملے گا بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا کسر چھوٹا سا ائرپورٹ ہے جہاز کا پرابلم بڑا ہے اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کوئی گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئی ڈیا ٹھیک ہے جہاز کے انتظار میں کئی میرا پروگرامی مس نہ ہو جائے ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی رنٹہ کار لی جیسی راستے میں جگہ ہے تو زبردست بارش آندھی طوفان اس اندھیرے میں اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائیوے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے بہت دیر تک راستے میں اب بھوک بھی لگ رہی کھانا بھی نہیں کھایا اندھیرہ گپ بارش ہو رہی ہے اچانکہ چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا ملک صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی کہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک بوڑی عورت نے دروازہ کھولا کہ ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا بہت بارش ہو رہی کہا بیٹا اندر آجاؤ وہ اندر آجاؤں گیا ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا کچھ کھانے کو بھی دیا تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر میں بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا کہا ماں جی یہ کون ہے کہا بیٹا میرا بیٹا ہے کیا ہو گیا ایسے کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے وہی اس کا علاج کر سکتا ہے مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں نہ پیسے ہیں نہ کرایا ہے بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تو کارساز ہے میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے ڈاکٹر احمد رونے لگا کہتا ہے ماجی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے جہاز کا خراب ہونا چھوٹے ائرپورٹ پر اترنا رنٹہ کار لینا راستہ بھول جانا کسی اور گھر پہ نہ رکنا اسی جھوپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا اب بھی نہیں مانو گے اِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قدی میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ ارے دنیا والے تو دکھ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا ایمان افروض واقعہ ہے کس طریقے سے وہ ڈاکٹر کہاں سے چلا اور کہاں جو ہے وہ پہنچا سید صاحب کچھ اشعار میرے کو لگتا ہے کہ آپ مدد ہی کی تلاش میں ہیں یا کچھ ہے میسی جائے میرے پاس سید عابی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی احساس شیر سنائے جس میں سارے نبیوں کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو ذکر ورا ہو سید عابی شاہ صاحب یہ شیر سنا دیں ٹھیک ہے بھئی اگر عابی شاہ صاحب سے سوال ہے تو میں بھی پوسیبل وہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں تو سید صاحب آپ اپنا وائس میں ایک یعنی یوں سمجھے جو پیغام ہے یوں سمجھے سوٹی پیغام جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں سینڈ کرتے ہیں جس کے اندر یہ اپنے اشعہ یہ شیر سنانا ہے اور یہ بھی تو سید صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ میسیج کرنے والا اس سے غلطی ہو گئی ہو وہ آپ کا نام لکھنا چاہ رہا ہو تو عابی شاہ صاحب لکھ دیا کیونکہ سید آپ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں تو عام معافی کا اعلان ہے اگر عابی شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں اگر بھیج دیں گے تو دل جو ہی کی نیت بھی ہو جائے گی لیکن ان سے مزید کنفرم کر لیتے ہیں چونکہ یہ فیس بک والے ہیں نا تو ہاتھ ہاتھ ان کا جواب جو ہے وہ آ سکتا ہے جب تک جواب آتا ہے ہم آپ کو عظیم بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا جس کی فرمائش آئی تھی آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل ترپ ہو جاؤں گے دے بارے میں جانے کے لیے دل ترپ اٹھا دل ترپ اٹھا دل ترپ اٹھا گے دے بارے میں جانے کے لیے اور میرے لجپال نے رسیوان کبھی وہ نے دیا میرے لجپال نے رسیوان کبھی جب پکارا ہے انہیں آئے بچانے کے لیے جب پکارا ہے یا رسول اللہ جب پکارا ہے یا حبیب اللہ جب پکارا ہے انہیں آئے بچانے کے لیے ماشاءاللہ جی سید صاحب اتنے سارے شیر ہیں کچھ تو سنائیں آج سناتے ہیں انشاءاللہ پنجاب جو اپنے شیر کا ہے جی جی وہ سناتے ہیں تو میں پھر آپ کو بتا دوں کہ وہ اعلیٰ ذات رحمت اللہ تلکہ شیر ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جن کر یہی شیر ہیں اچھا تو پھر میں پھر دوسرا گمبد خدرہ تو اس میں تو بہت سارے اشار ایسے ہیں جس میں گمبد خدرہ کا لفظ آتا ہے جب گمبد خدرہ پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی منہوں نے مطلوبہ شیر ای کا جو ہے وہ عرض کیا ہے گمبد خدرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے نہیں لیکن اس میں آنکھ کا تذکرہ ہے آنکھ جب گمبد خدرہ کا نظرہ کر لے اب پہنچ گئے آپ دو شیر میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں آنکھ جب گمبد خدرہ کا نظرہ کر لے آنکھ جب گمبد خدرہ آنکھ جب گمبد خدرہ دم نکل جائے میرا پل کی دیوار کے پاس آنکھ جب گمبد خدرہ آنکھ جب گمبد خدرہ آنکھ جب گمبد خدرہ آنکھ جب گمبد خدرہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں جی ایک کلام شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عمر بھائی نے پڑا ہے علیمان کھل آنکھ صلی اللہ میں سفر ہمارا بھی ہو سفر ہمارا بھی ہو اور ان کا ہو گیا ماشاءاللہ سفر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جو سن رہے ہیں سب کا سفر ہو جائے ہیں آمین آمین ماشاءاللہ 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 جھک دیتا مدینے کام یہ عارض ہے مدینے کی اب زیارہ رو یہ عارض ہے مدینے کی اب زیارہ رو حضور ساتھ 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 مدینہ ساتھ مدینہ دے کھنکہ مدینہ دے کھنکہ مدینہ دے کھنکہ مدینہ دے کھنکہ خدا را ملا کھنکہ مدینہ کھنکہ تمہارے رو جس مدینہ جس مدینہ جس مدینہ 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 پھنکہ مدینہ نیو ت огранию خرید ان مدینہ ساتھ ہو گی زبان پھنکہ میں دون رو دوں Kennedy بند خان سے راہ کو چومتی ہوگی یا سی یا سی دی کمیدار بندی کار پچھلے دنہ ہمارے سلسلے میں کوئی ایک ایسا کلیپ چلا تھا جس میں عبدالعبی بھائی نے کوئی تذکرہ کیا تھا ایک خاتون آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا کرتی تھی گروپ میں شیئر نہیں ہوا چلیں انشاءاللہ ہمارے سلائم بھائی سن رہے ہوں گے اور یہ غالباً شاہد وہ ہو سکتا ہے نام محمد کے فضائل غالباً شاہد اس طرح کا کلیپ جو ہے وہ اپنا تھا چلیں انشاءاللہ ہمارے سلائم بھائی اس کو جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں اور اس کو میک شور کیا کریں کہ جتنے بھی کلیپس اس میں چلیں تو چونکہ ہمارا دعوی یہی ہوتا ہے کہ اس میں چلائے جانے والے جتنے کلیپس ہیں والحمدللہ وارس اپ گروپس جو آپ کا مدنی چینل اس میں شیئر کیا جاتے ہیں آپ کے میسیجز کا انتظار ہے وارس اپ کے ثرو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں سید صاحب سے آپ نے اگر کوئی شیئر پوچھنا ہے تو آپ بھی ہمیں میسیج اگر اس پر سینڈ کریں گے وارس اپ پر تو اس کا سکرین شورٹ لے کے کال سینٹر والے ہمیں سینڈ کر دیں گے ایک کلیپ ہے مفتی حسان صاحب نے دعوی افتیل سنت میں ہم سے ایک فرمائش کی گئی تھی ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا اور وہ ایک دو ہفتوں سے پینڈنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ کملی والا یہ لفظ جو ہے وہ اپنا اس کا استعمال کرنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ کیسا ہے اس کا کیا سوال ہوا تھا کیا جواب دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے حوالے سے ایک لفظ بولا جاتا ہے کملی والا اور کئی ایسے کلام بھی ہیں اور ناتیا اشار بھی ہیں کہ جن میں کملی والا کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لفظ جو ہے کملی پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا کملی اصل میں جو کمبل ہوتا ہے اس کی تصغیر کو کہتے ہیں یعنی چھوٹا کمبل یعنی کسی چیز کو بھی آپ نے چھوٹا کر کے بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو عربی میں تصغیر کہا جاتا ہے ٹھیک اب جو کملی کا لفظ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چادر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی جب ہم یہ کہیں گے کملی والا تو اس کا مطلب یہ ہوا چھوٹی چادر والا کمبل تو ایک ہو گیا کہ جو بڑی چادر ہے بڑا جو کمبل ہوتا ہے اس طرح اس کو بولتے ہیں لیکن کملی یہ چھوٹی کو بولتے ہیں تو اب یہیں سے جو ہمارے علماء ہیں ان کا آپس میں اس حوالے سے ایک علمی اختلاف ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کملی والا یعنی چھوٹی چادر والا تو بعض علماء نے یہ رشاد فرمایا کہ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے اس پر کچھ بزرگوں کے اقوال بھی پیش کیا ہے یعنی ان کا استعمال پیش کیا کہ انہوں نے اپنے کلام کے اندر اپنی گفتگو کے اندر اپنی تحریر کے اندر ان لفظوں کو استعمال کیا ہے یہ ان کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں اور عمومی طور پر آپ نے اشار بے بالخصو جو پنجابی کے اشار ہیں اس میں یہ لفظ بکسرت استعمال ہوتا رہتا ہے لیکن ایک تعداد ہے علماء کی اور وہ علماء بھی وہ ہیں کہ جو حنفی کے اندر بالخصوص ان کا ایک تفقہ مشہور و معروف ہے اور وہ محقق علماء کہلاتے ہیں تو ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے کملی والا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی چیز کو ہم چھوٹا نہیں قرار دے سکتے ہیں اس کی تصغیر ہم نہیں کر سکتے اس کی شرعن اجازت نہیں ہوتی اور ایک مضبوط بات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے اور یہ حساس حساس معاملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایسا لفظ کیسے استعمال کیا جائے تو اس لیے برحال ہم استعمال کرنے والے کو گنہگار نہیں کہیں گے کیونکہ یہ لفظ ایک عام ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بطور محبت استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو چھوٹی چادر کے طور پر بیان کر رہے ہوں وہ ایک ان کا انداز محبت ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کالی کملی کہہ رہے ہوتے ہیں کالی کملی والا کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گنہگار ہیں البتہ چونکہ ایک تو ویسے ہی ایسا معاملہ کے اس میں اختلاف ہے اور ہر وہ کام جس میں علماء کا اختلاف ہو اس کام کے کرنے کی کوئی حاجت نہ ہو ضرورت نہ ہو تو پھر بہتر ہی ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے کوئی اور دوسری مسئلہت اس کے اندر نہیں ہے وہ کام کرنے کا تقاضی موجود نہیں ہے کہ اس کام کو کیا جائے اس کے ذریعے سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اگر کوئی اسی چیز نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کام سے بندہ بچ جائے اس کام کو نہ کرے اب کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ کملی والا کہنا واجب ہے کہ آپ یہی کہو اس کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دوسری الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس لئے ایک تو یہ کہ اس میں اس طرح کا اختلاف دوسرا چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معاملہ ہے تو اس میں احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن چونکہ یہ اس کا استعمال ایسا ہے کہ جو بکسرت ہے اور ہے بھی ایک محبت والے انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس لئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہگار ہوئے لیکن ہم اپنے طور پر یہی کہیں گے کہ اس لفظ سے بچنا چاہیے اس سے اشتناب کرنا چاہیے اچھا یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا اس سے بچنا چاہیے اشتناب کرنا چاہیے اب کسی نے عالم صاحب نے بیان کیا اس میں انہوں نے کالی کملی والا اہم طور پر اور پنجاب کے ہمارے خطبہ علماء تقریبا یہ ان کی زبان پر ہے اچھا کچھ کلام بھی ایسے ہیں کالی کملی والے کے اعتبار سے اب کوئی ناتخہ پڑھ رہا ہے تو کیا ان کو منع کریں گے یا کیا کونہ چاہیے ایک تو یہ کہ آپ نے دونوں رائے بری آرام سے اور سال انداز سے بیان کر دی عوام کیا کریں دیکھیں عوام کچھ بھی نہ کریں میں نے کہا نا کہ پڑھنے والا گناہگار نہیں ہے اور عوام کا یہ کام بھی نہیں کہ وہ ہرے کو سمجھا سکیں گے آپ خود نہ پڑھیں خود اشتناب کریں اس سے اور ہاں اگر کسی کو آپ ایسا شخص ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں وہ آپ کی بات مانے گا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں لیکن اس پر بھی آپ کسی طرح کا حکم نہیں لگائیں گے اس سے کہیں گے اس کے لئے آپ کوئی اور نظر استعمال کر لیں ماشاءاللہ سیئے صاحب ابھی کیونکہ اس کلپ سے پہلے ہم نے ایک بات کی تھی آپ نے ایک کومنٹ پڑھا تھا فیس بک والوں کا کہ وہ عورت کا ایک بڑیا جو آنکھوں پہ جو ہے وہ لگاتی تھی اور اس طریقے سے پکارتی تھی اس کلپ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ گروپ میں الحمدللہ یوں سمجھے کہ میں نے عرض کی تو ہمارے جو اسلام بھائی ہیں زفر بھائی انہوں نے باقاعدہ وہ کلپ اور جو گروپ کے اندر جو تحریر سینڈ کی جاتی ہے وہ یوں سمجھے پروف کے طور پر انہوں نے سینڈ کر دی اور بتایا ہے کہ الحمدللہ وہ گروپ میں سینڈ کیا گیا ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ ناظرین الحمدللہ یوں سمجھے جس طرح آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں تو زفر بھائی کی مدد کو بھی یوں پہنچے کہ ایک میسیج یہ بھی جو ہے وہ آیا ہے جنہوں نے میسیج کیا ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے گروپ میں جو ہے یہ کلپ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے اب آپ بتا دیں کہ آپ نے کیا مطلب یہ دوبارہ کیوں ہمیں کہا کہ جب گروپ میں اگر سینڈ نہیں ماتا ہے دوبارہ چلانے کے لئے کہا ہے یا کیا کہا ہے یہ بات وقت مس ہو جاتا ہے نا ان سے اچھا یہ بھی پوسیبل ہے ہم مطلب اس چیز کو جو ہے نا وہ رائٹ آف یہ نہیں کر رہے کہ اگرچہ الحمدللہ ہمیں شور ہے ہم چونکہ یہ ستائیس اٹھائیس گروپ ہیں آپ ورس اپ کے تو می بھی پوسیبل وہ جس میں ہوں اس میں رہ گیا ہو یہ پوسیبلٹی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی ہوا ہوگا تو چلیں جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ فیس بک والے جو ہے وہ بتائی دیتے ہیں ایک کلام ہے خلیل بھائی کا یہ بیسیکلی سٹوڈیو کلام اس کو کہا جاتا ہے اور اس کی فرمائش آئی تھی اگرچہ ہم کچھ عرصہ پہلے اس کو جو ہے وہ چلا بھی چکے تھے خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا آگر کرم سے تہرا مجھے بلاتے آقا آگر کرم سے تہرا مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا ان پر نسار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا آگر کرم سے تہرا مجھے بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا ماشاءاللہ صحیح صاحب ایک اپ ڈیٹ آپ ہی جو ہے وہ اپنا دیتے ہیں ابھی ہم زینی آزمائش کی ٹائمنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے اپنے گھر کا بتایا آپ کے ہاں کتنے بجے جاتی ہے لائٹ ساڑھے نو بجے تقریب ساڑھے نو بجے اور جن کا میسیج آیا تھا ان کا تھا کہ سوہ دس بجے جاتی ہے اور آپ نے نو بجے جو ہے نا زینی آزمائش شروع کرنا تھا تو اس اعتبار سے آپ نے کہا کہ ان کو سوہ گھنٹہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے گھر والوں کو اگر دیکھا جائے تو نو بجے اگر شروع ہوتا ہے اور ساڑھے نو بجے آپ کے لائے آدھا گھنٹہ تو اب آپ بتائیں کہ کیا اس میں چینجنگ آئے گی اتوار کے بات والے سے یہ خوشخبری آپ بھی بتا دیں میں بتاؤں میرا بتانا اور آپ کا بتانا یہ چونکہ زینی آزمائش کی ٹیم کا حصہ الحمدللہ ویسے یہ مشاورت جو ہے وہ اپنا ہوئی رہی تھی کہ زہری بات ہے پنجاب اگر دیکھیں تو ایک بہت بڑا حصہ الحمدللہ ان کی ویورشپ اور آتا ہی ہر دفعہ ہی جو ہے وہ ٹائمنگ کے حوالے سے لائٹ جانا یہ ایک الگ معاملہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ پنجاب میں چونکہ سردیاں ہیں اور عشاب جلدی جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے الحمدللہ عزوجل مشاورت کے بعد یہی تیع ہوا ہے اور اس کی آناؤنسمنٹ باقاعدہ کلیتوار کا جو لائف سلسلہ ہے وہ نو بجے وہ تو شروع ہوگا لیکن اس کے بعد سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ساڑھے آٹھ بجے برائے راست ہوگا تو جن کی سوہ دس بجے لائٹ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ موسٹ تقریباً وہ شاید پونے دو گھنٹے کا پورا جو ہے وہ دیکھ پائیں گے اگر سلسلہ دو گھنٹے کا ہوا تو آخر کے جو پندرہ منٹے نا وہ پھر اتنے خطرنا ہوں گے یہ تو ریزلٹ کا دا اچھے شروع میں بعض اوقات ابتدان نہیں ہوتا آگے چل کے سلسلوں کے اندر جو ہے وہ اپنا یہ آتی ہے جب آپ کا وہ بزر راؤنڈ شروع ہوتا ہے چلیں جیے سید صاحب کو دکھائیں جیے اسکرین پر آپ نے انہوں نے ایک شربت والا جو شیرے وہ تو پہنچ گئے تھے تو مجھے لگتا ہے یہ دوسرے والے پر بھی آج مہنچ جائیں گے شربت پلائے اب مجھے کیا کیا نظر آ رہا ہے سید صاحب آپ کو شربت نظر آ رہا ہے شربت نظر آ رہا ہے شہد نظر آ رہا ہے شربت نظر آ رہا ہے شہد نظر آ رہا ہے اور یہ نیچے چینی ہے ہاں یعنی آپ اس کو آلہ حضرت رحمت اللہ علی کی کیا بات لیکن مذہب اس کو چینی کے لئے استعمال نہیں ہوا اس کو شکر استعمال کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ سید صاحب پہنچ گئے ہیں تب ہی مسکرا رہے ہیں الحمدللہ وہ آلہ دل کا شہر ہے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواشہ کر کی یہی شہر ہے یہی شہر ہے اور آپ سنا دیں شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہر ہے تو پھر کسے پرواشہ کر کی یہ شہر ہے تو پھر کسے پرواشہ کر کی سبحان اللہ چلیں جی اب ایک کلام آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور یہ فرید بھائی ہیں جو جن کے بیٹے مدنی ہیں ہم یعنی کہتے ہیں نا کہ مدنی رضا بن فرید تو آپ کو وہ بھی نات خواہ ہیں الحمدللہ والد صاحب اور بیٹے دونوں تو آئیے ان کا پڑا ہوا کلام آج عشق میرے نات سنائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نات سنائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نات سنائیں آج عشق میرے نات سنکر موچے پا کو جنگ موچے کامی موسیقی 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 چلے جی آپ کو والد جو ناتخواں ہیں ہمارے مدینی چینل کے ان کا کلام سنایا اب ہم چلتے ہیں بیٹے کی طرف انہوں نے بھی ایک کلام پڑھا جس کی فرمائش آئی تھی ازن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا ازن مل جائے گر مدینے کا ازن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا ازن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا جا جے ان کو دیکھوں گا میں تو جا جے ان کو دیکھوں گا میں تو جا جے ان کو دیکھوں گا میں تو ازن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا اور قلبِ عاشق اُٹھا دھڑک ایک دو 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 ایک دو ذکر جب چھے گیا مدینے کا ذکر جب چھے گیا مدینے کا آنکھ سے عشق ہو گئے جاری آنکھ سے عشق ہو گئے جاری آنکھ سے عشق ہو گئے جاری جب چھے گیا مدینے کا ماشاءاللہ صحیح صاحب وہ آپ نے جو کومنٹ پڑا تھا کلپ کے حوالے سے گروپ میں شامل نہیں کیا کہ ان کی وضاعت جی جی ان کی وضاعت آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ گروپ میں شیئر نہیں ہوا مادرت چاہتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میرے فرمیش ہے کہ دوبارہ چلا دیں اس کو ٹھیک ہے تو وہ کیوں مادرت چاہتے ہیں مادرت تو آپ چاہے نا انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں میں نمائندہ ہوں نا فیس بک اس وقت ہو ٹھیک ہے آپ نمائندے ہیں اور بارہل وہ الحمدللہ عزوجل گروپ میں جو ہے وہ سینڈ کر دیا گیا تھا اب یہ ہے کہ آپ کو دو کلام شہد ہو سکتا ہے کہ شامل کر پائیں ایک عبید بھائی نے ایک پڑھا تھا ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ یہ الفاظ یہ بیچ میں آئیں گے اور وہ شیر شروع میں کچھ اور ہے آئیے سنتے مدفل بنے ہمارا سرکار کا مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملہم ہے شگر سے پیمیٹا سرکار کا مدینہ ملہم ہے شگر سے پیمیٹا سرکار کا مدینہ کیا خوب مگ کا مگ کا سرکار کا مدینہ ملہم صلی اللہ علیہ وسلم ملہم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جی سیئے صاحب آپ کی طرف ایک دو جو اشار ہے وہ آپ نے قرآن دازی کے دوران سنانے ہیں آپ عوام کی فرمائش پوری کرنے ہیں ہم فرمائش پوری کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ ہے وقار بھائی نے کلام پڑھا تھا دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں جانچ آئے میرے دل میں جانچ آئے تو اسے قرآن آئے تیری بہن شدوں سے دل مجھے کیوں نہ آرے آرے آئے تیری بہن شدوں سے دل مجھے کیوں نہ آرے آرے تو انہیں سے دور بھاگے جینے تجھ پہ پیار آئے مجھے کیوں نہ آرے میرے دل کو در علفت وہ سکون نے دے الہی میرے دل کو در علفت وہ سکون نے دے الہی میرے دل کو در علفت وہ سکون نے دے الہی میری بے کراریوں کیوں میری بے کراریوں کیوں نہ کبھی کرار آئے میری بے کراریوں کو نہ کبھی کرار آئے ماشاءاللہ ابھی ہمیں کسی نے ہمیں جوائن کیا فیس بک پر اور ان کا بھی یہی سوال ہے کہ کھلے آکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ لائف کیوں نہیں آرہا تو ابھی تھوڑے دل پر لوزات کر چکے ہیں کہ اس کی پوری ٹیم تقریباً جو آلموسٹ وہ اس وقت سفر مدینہ پر ہیں اللہ پاک لینے خیر و حافظ سے پیچھے جا کر دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ پوچھ جائے گا ایک چھوٹا ایک بچہ ہے اور ہم اور آپ ایک پروگرام ہوتا ہے آؤٹڈور ہمارا اس میں ایک بچے نے جو ہے وہ کلام پڑا تھا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے یہ تصر ایک منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے تو وہ سن دیتے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدار مدینہ ہے ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو بس اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو ہو جسے کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدار مدینہ ہے ہے کیا بتاؤں دل پیدا ہے مدینہ لے پر دل پیدا ہے مدینہ لے پر دل ملو ہے میرا مدینہ مدینہ ہے ماشاءاللہ 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 تو جلو سے غوصیہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ وقت مناسب پر امیر اللہ سنت لوگوں کے سوالات کے حکمت بڑے جوابات بھی عطا فرمائیں گے تو آپ بھی براہ راست اس مدنی مذاکرے میں جو کراچی کا طرف میں رہنے والے عاشقان رسول فیدان مدینہ آجائے اسلامی بھائی اور جو فیدان مدینہ نہیں آسکتے تو وہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر گھر میں بیٹھ کر بھی مدنی مذاکرے کو مدنی چلو پر براہ راز دیکھ سکتے ہیں آج دیکھتے ہیں کس کا قرآن نکلتا ہے اور نام چلنا شروع ہو گئے انہی کی بھو ماما آیا سمن ہے انہی کا چرچا چمن 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 ہے انہی سے گل گل شن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں اور ایک شیطہ صبح اور شام یہ کہنا تھا بہت زیاد تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں گلاوے کے مل مل تذیر ہے لیکن نا صبح آیا نا شاہ آیا آپ کے سارے جو الفاظ تھے وہ سارے پورے ہو گئے اور اب قرآن دازی کے لئے ہم کہنے جا رہے ہیں مدینہ بنت فیض احمد اتاریہ جنپور اللہ نے چاہا تو آئندہ افتے یہ سنسلہ لے کے دوبارہ عذر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہر مدنی چینل سے ہمیں کیوں آلیہ نہ ہو نہ پیار آپ کا مدنی چینل